تو ہائے یار میں ہوں حسین علی خان آپ دیکھ رہے ہیں دابرو پولٹری آج ہے ان لوگوں کا نوہ دن اور نوہ دن پہ میں نے کیا 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 ہے اس سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا تو یار ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ویڈیو پہ اپنا ایک لائک کر دو اور ویڈیو کو جو ہے سرو سے لے کے لاشت تک پورا کا پورا دیکھتے رہو تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی آج ویکسین ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں کی ویکسین میس ہو گئی تھی لوگ ڈاؤن کے چکر میں تو لوگ ڈاؤن آج کھلا ہے تو جا کے ان لوگوں کی ویکسین جو ہو گئی ہے اور یہ جو ہے رانی خیت ڈیزیز کی ویکسین رانی خیت جو ڈیزیز ہوتا ہے وہ اس کی ویکسین ہوئی ہے ایف ون اسٹرین ہوا ہے کیونکہ بی ون ملا نہیں اور لاسوٹا اس عمر میں کرتے نہیں ہیں تو یہ والی جو ہن لگوں کی ویکسین کی گئی ہے اور ویکسین جو کیا گیا ہے ان لوگوں کو ویکسین ان لوگوں کی آئی ڈروپ کیا گیا ہے یعنی کی ویکسین ان لوگوں کے آنکھ میں ڈالا جاتا ہے جس سے برڈ کے اوپر زیادہ کچھ ایفیکٹ پڑھتا نہیں ہے آنکھ میں ڈال دینے سے تو کافی زیادہ بینیفٹ ہو جاتا ہے آنکھ میں ڈالنے سے پہلا بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی چاہیں اپنے پانی میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کیونکہ ویکسین کے بعد بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے برڈ کو تو آپ برڈ کا پانی میں جو ہے کوئی بھی جو انٹی اسٹریس کی میڈیسین ہو انٹی اسٹریس کا سپلیمنٹ ہو وہ انٹی اسٹریس کا سپلیمنٹ ان کے میں ڈال سکتے ہیں تاکہ ان کا اسٹریس جو ہے تورن کے تورن کم ہو جائے کیونکہ جو پانی میں ویکسین پلاتے ہیں پھر اس کے بارہ گھنٹے تک ان کو ویسے ہی رکھنا ہے تب جا کے آپ ان کو کچھ دے سکتے ہیں تو اس سے اچھا اپنا یہ ہی رہتا ہے آکھ میں ڈالو اور آکھ میں ڈال کے سیدھا سیدھا جو بھی پانی میں دینا چاہتے ہو وہ ان کو پینے کے لئے دے دو تو ان لوگوں کے جو موٹیلٹی تو وہی نارمل ہے موٹیلٹی کچھ ایکسٹر موٹیلٹی ہوئی نہیں ہے وہی ایک موٹیلٹی ہی اپنی چل رہی ہے اور دوسری چیز ان لوگوں کے ساتھ تو کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ فیڈ ہے نا ان کی فیڈ اور ان کی فیڈ دونوں کی ہی فیڈ سیم ہے بس ان کے فیڈ میں ایک بیسک ڈیفرنس ہے ان کے فیڈ میں بس ایک بیسک ڈیفرنس یہ ہے کہ ان کے فیڈ میں جو ہے نا ٹاپنگ کی گئی ہے مطلب سویا جو ہوتا ہے نا سویا ڈیو سی سویا ڈیو سی کے ٹاپنگ کی گئی میں نے سوچا تھا اس میں تھوڑا سا اور ایکسٹر دیا جائے گا ان لوگوں کو سویا کے ساتھ ایم بی ام اور رہا ہے ایمینو ایسیڈ ایمینو ایسیڈ میں لائسین میتھونین بھی ایکسٹر دے دیا جائے گا لیکن ہم لوگوں نے وہ ایکسٹر نہیں دیا صرف نارمل سویا کے ٹاپنگ کیا اور جو یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو لال نسان یہ کوئی چوٹ اوٹ نہیں لگی ہے بس اس کے اوپر ہم لوگوں نے نسان کر دیا سب سے چھوٹے برڈ کو پکڑا گیا جو سب سے چھوٹے ہوں ان کو پکڑا گیا پھر ان کا باڈی ویٹ لیا گیا ہے اور ان کے اوپر نسان لگا دیا گیا ہے ان کو بڑھانا زیادہ جرور ہے اگر یہ بڑھ رہے ہیں تو باقی سارے جو ہے اپنے آپ بڑھ جائیں گے بٹ ان کا بڑھنا جو ہے سب سے زیادہ جرور ہے اور آئی ڈروپ کی ویکسین کیسے بنتی ہے کیسے ویکسین کو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہے ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو اس کا میں جو ہے لنک کے جو ہے ڈسکرپسن میں اور آئی بٹن پہ دے دوں گا تاکہ آپ جاؤ اور وہاں پہ کافی آسانی سے دیکھ سکو اور اگر ان کے پانی کی بات کر لیا جائے تو پانی میں ان لوگوں کو لیور ٹانک دیا گیا تھا لیور گولڈ دیا گیا تھا اور یہ جو ہے پورا بھر کے دے دیا گیا تھا یہ جو سارے رنکر تھے نا سارے رنکر ان لوگوں کو بھر کے دے دیا گیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ لوگ ختم کر دیں گے لیکن ختم نہیں کر پائے تو پورا دن جو ہے ان کا لیور ٹانک جو تھا وہی چلا اس کے بعد جب یہ ہو رہا تھا ویکسین ہو رہا تھا تو اس سمیں ہم لوگوں نے ان کو انرڈی کے لیے اور تھوڑا سا بوشٹ اپ کے لیے ان لوگوں کو رسنا دیا گیا تھا رسنا جو کیا لیکویڈ والا فارم میں رسنا آتا ہے جس سے ایک بار میں 32 گلاس رسنا بنتا ہے وہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا نارمل کیا جب ان لوگوں کی ویکسین ہو رہی تھی تو بس یار آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر کچھ بھی آپ لوگوں کا ڈاؤٹ ہو کیسا بھی کچھ بھی ہو تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے تو بس یار آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ہوں حسین علی خان آپ دیکھ رہے ہیں دا برو پولٹری ٹینکیو ٹینکیو فور واشنگ دا برو پولٹری